آج ہم ایک سمری پڑھیں گے اور وہ سمری ایک کتاب کی ہے ہم اس کتاب کی سمری پڑھیں گے اور اس کتاب کا نام کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے کال سائن کیاوس تو ہم یہ پڑھیں گے یہ لکھی کس نہیں ہے جیمز میٹرس اس کو بولتے ہیں جیم میٹرس بھی بولتے ہیں یہ امریکن ملٹری کا ایک پلر ہے اور یہ بک فوراں پولیسی اور انٹرنیشنل ہسٹری کو بیان کرتی ہے اور بہت سارے زندگی کے اور لیسن بھی اس بک سے ملتے ہیں ہم جلدی جلدی اس کو پڑھتے ہیں کال سائن کیاوس تو جیمز میٹرس آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مطلب سو کی کتاب میں مطلب دو تین سو چار سو کتاب آپ نے نہیں پڑھی آپ فنکشنلی ایلیٹریٹ ہو آپ ویسے شاید ایلیٹریٹ نہ ہو کیونکہ آپ نے یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہے لیکن آپ فنکشنلی ایلیٹریٹ ضرور ہوتے ہو کیونکہ آپ انکمپیٹنٹ ہوتے ہو آپ کے جو زندگی کے ایکسپیرینس ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ میری ایکسپیرینس بہت ہے میں تو پچاس سال کا تجربہ ہے میری زندگی کا سو سال کا تجربہ ہے مجال ہے کسی کی مجھے کوئی سکھا دے تو جیمز میٹس صاحب یہ بولتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس الان اور ناٹ براد انہف تو سسٹین یو یہ آپ کو زندگی میں کامیابی کی گارنٹی نہیں دے سکتے یہ ایک بہت بڑا جنرل ہے امریکہ کا اور دنیا اس کو مانتی ہے تو یہ اس کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں ہے ماننا ہے مان لو نہیں ماننا نہ مانو اس کے بعد پہلا جو اس کی کتاب کا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ ایونٹس ہوتے ہیں ایونٹس چینج یور لائف اور آپ پرپوس اور وہ آپ کی زندگی میں آپ کو پرپوس دیتے ہیں کیسے یہ جیمز میٹس صاحب آپ کو اس فوٹو میں دکھائی دے رہے ہیں اور یہ بہت بڑے جنرل ہیں اور امریکہ کی جو تینک ٹینک ہے ان میں ان کا بہت بڑا نام ہے جیمز میٹس کی جو زندگی تھی وہ تبدیل ہو گئی جیمز میٹس لائف واس چینج ان نائنٹین سیمٹی ون انیس آنے گھر تھر میں ہوا کیا ہی فیل دیورنگا ہائیکنگ ٹرپ ایک ہائیکنگ ٹرپ پہ گر گیا اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی اس وقت اس کو ایک کوٹ یاد آئی ایک اور جنرل تھا ملٹری کا لیڈر تھا اس کی اس کو کوٹ یاد آئی وہ کیا تھی ہم یہ تو چوز نہیں کر سکتے کہ ہم کب مریں گے اور یہ بات ریالیٹی ہے اگر آپ سوسائیڈ نہیں کرنا چاہتے ہو سوسائیڈ کرنا چاہتے ہو تو پھر ابھی مر جاؤ وہ تو آپ ریسائیڈ کر لوگے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے مریں گے اور کب مریں گے ہم کب مریں گے لیکن ہم یہ چوز ضرور کر سکتے ہیں ہم کیسے مریں گے اور کس طرح سے مریں گے فور اگزامپل مثال کے طور پر جیو میمیٹر صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ یہی امیزن کر لیتے ہیں کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں تو مجھ پہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار استاد صاحب مر گئے استاد صاحب ہمیں بہت اچھا پڑھایا تھا آج ان کی زندگی کا آخری دن تھا اور انہوں نے اس دنیا فانی سے وہ کوچ کر گئے تو یہ میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں میں کیسے مروں گا ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بیٹ پر مروں گا یا پھر کوئی بندہ ملٹری میں جانا چاہتا تھا وہ یہ ضرور ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ وہ گولی لگ کے مرے گا ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں لیکن آپ کب مرو گئے یہ آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے بیفور ڈیس ایونٹ اس ایونٹ سے پہلے وہ بہت ایکسٹرو ورڈ تھا کون جیمز میٹس یہ پارٹیوں میں جایا کرتا تھا جیمز میٹس صاحب اور الکول سے دارو سے ان کو بہت زیادہ پیار تھا یہ ایونٹ جو اوپر میں نے انیس سو اکتر کا منچن کیا ہے ان کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سولڈر بنوں گا یعنی انہوں نے چوز کر لیا کہ میں نے مرنا کیسے ہے اور انہوں نے میرین کوپس جوائن کر لیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک پرپس حاصل کر لیا کہ انہوں نے امریکہ کی سول کو ڈیفینڈ کرنا ہے سول کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور امریکنز کی لائف بچانی ہے لیڈرشپ سکلز ان آرمی دوسرا لیسن ہے اگر آپ آرمی میں ہو تو لیڈرشپ سکلز بہت ضروری ہیں ایک آرمی آفیسر کے پاس تین کوالٹی ہونے جب جاتے ہیں آرمی آفیسر مست ہیف سی کوالٹی کونسی کمپیٹنس ہونے چاہیے اس کو اپنے سولڈرز کی کیر کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بس بول دیا لڑو مر جاؤ ایسا نہیں ہوتا اور تیسری ہوتی ہے کنوکشن اکی ایکسیپشنل آپ کو ہونا پڑتا ہے اگر ایک آرمی کے آپ لیڈر بننا چاہتے ہو یا کسی بھی جگہ پہ لیڈر بننا چاہتے ہو تو جو بیسکس ہوتی ہیں اس کے آپ کو اس میں مہارت ہونی چاہیے فار ایزامپل ایک جو ملٹری کا بندہ ہے وہ تین مائل اس کو دوڑنا ضروری ہے اٹھارہ منٹ کے اندر وغیرہنا اس کی بیسکس کمزور ہیں اسی طرح سے کوئی بھی آپ پرفیشنل زندگی میں لے لو اس میں آپ کی بیسکس بڑی مضبوط ہونی چاہیے فار ایزامپل آپ ہسٹری اچھے سے پڑھنا چاہتے ہو تو آپ ہسٹری کی بارویں کی کتاب پڑھو اگر آپ سیدھا کیکے عزیز اٹھا لوگے تو پاگل ہو بے وکوف ہو جو آپ کے نیچے ہیں اگر آپ ایک لیڈر ہو تو جو آپ کے نیچے لوگ ہیں ان کو کوچ کی طرح ٹریٹ کرو ان کو سکھاؤ فرینڈ مت بناو ان کو اگر آپ ان کو فرینڈ بنا لوگے تو پھر تو آپ کا جو ٹیم ہے وہ مچھلی منڈی کا ایک ساما پیش کرے گی وہ کوئی ایک ٹیم نہیں ہوگی آپ کو رولز بنانے اور ان کو ان فورس کرنا ایز ای لیڈر وگرنا آپ کی ٹیم فیل ہو جائے گی اور اگر آپ دوستوں کی طرح بھی یہ کرو گے اپنی ارسا باورڈینیٹ کے ساتھ تو کام خراب ہو جاتا ہے بھائی وہ آپ کی ماننے گئی نہیں ہوگئے ہیں کہ استاد صاحب کو ایک آئس کریم کھیڑا دیں کہ یہ بس مان جائے گا ہو گیا تیسری بات جو وہ کہتا ہے سکسیس اگر ملٹری یا زندگی میں زندگی میں بھی آپ عام لگا لو وہ ہے پلاننگ اگر آپ پلاننگ نہیں کرتے کسی چیز کی تو آپ ختم ہو جاتے وہ ایک اگزامپل دیتا ہے آپ کو انٹرنیشنل ہسٹری سے کہ دو ہزار تین میں امریکہ نے کیا کیا میڈل ایسٹ کے اندر انٹرسٹ کو خطر ہے کیونکہ صدام حسین جو تھا وہ امریکہ کو اگینسٹ آ رہا تھا ان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا تھا اور وہ ایک ڈکٹیٹر بھی تھا ان کو ایک جواز مل گیا کہ یہ تو بھئی ڈکٹیٹر ہیں ہم تو ڈیمکرسی کے بڑے چیمپ ہیں تو ہم اس کو گرائیں گے کہتے ہیں ہم نے یہ تو کر لیا جینز میٹر سب کہتے ہیں لیکن امریکن نے یہ نہیں سوچا کہ جب صدام حسین گر جائے گا صدام حسین جو ہے وہ سنی ہے اور سنی بہت تھوڑے ہیں اور اس کے گورنمنٹ بھی سنی ہے تو اس کے بعد شیعہ جو میجورٹی ہے اور سنی ہے یہ آپس میں لڑائی تو نہیں کریں گے یعنی اس کے بعد کہ انہوں نے نہیں سوچا بس ایک ڈیسیجن لیا حملہ کر دو دعویٰ بول دو انہوں نے بول دیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ سیول وار سٹارٹ ہو گئی تو ان کی آنکھیں کھلی امریکنز کی کیونکہ انہوں نے پر لانگ مطلب آگے فیوچر کی پلاننگ ہی نہیں کی تھی ٹھیک ہے اور شیعہ اور سنی آپس میں بھیڑ گئے اور اس کے نتیجے میں کہا وہ بہت زیادہ لوگ مر گئے پولیس فیل ہو گئی لوگوں نے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیا اور کاؤنٹ لیس پیپل ڈائیڈ ان سیول وار اور اس سیول وار میں بہت سار لوگ مر گئے اور آج بھی عراق سفر کر رہا ہے وہاں پہ کوئی اتنی مضبوط گورنمنٹ نہیں اور آپس میں لڑائی ہوتی اور عراق میں ہی تو دائش تھی جس کے خلاف وہ دنیا پوری لڑ رہی تھی کیونکہ وہاں پہ کوئی افیکٹیو گورنمنٹ نہیں تھی تو پلاننگ بہت زوری جندگی میں یہ تھی ساری سمری امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی